ابھی آپ کو بتائیں نیٹو موبالک کے سفیروں کا ہنگامی اچلاس کل برسلز میں طلب کیا گیا ہے جس میں ایرانی کمانڈر کاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا پیکر امریکی ایوانے نمائندگان انسی پلوسی نے ایرانی کمانڈر کے قتل پر ڈانلڈ ٹرمپ کے اقدام پر اتراز اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جہریت کا آغاز کانگریس کی اجازت کے بغیر کیا گیا اور اس معاملے میں کانگریس سے مشاورت تک نہیں کی گئی دوسری جانت سعودی عرب نے بھی ایرانی جنرل پر حملے سے مطالق مشاورت نہ کرنے پر امریکہ سے شکوا کر ڈالا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے کانگریس کی منظوری درکار نہیں ہے ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے بیانات ہی کانگریس کے لیے نوٹفیکیشن ہے مزید کہا کہ ایران نے حملہ کیا تو فوری اور بھرپور جواب دیں گے اور اگر امریکی فوج کو نکالا گیا تو ایران پر سکت پابندیاں لگائیں گے جنرل قاسم سلمانی پر حملے سے قبل امریکہ نے اپنے پرانے اور قریبی حریف برطانیہ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جس پر برطانیہ کا کہنا ہے کہ گو حملے سے قبل مشاورت نہیں کی گئی تو ابھی ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی موت پر اظہار افسوس نہیں کریں گے جنرل سلمانی ہماری مفادات کے خلاف اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کے ذمہ دار تھے تین جنوری کو ایران کے دارالحکومت بغداد کے ائرپورٹ پر امریکی راکٹ حملے میں ایران کے کتھ سپورٹس کے سربراہ جنرل قاسم سلمانی سمیں پانچ افراد جان بھاک ہو گئے تھے جس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے